بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو تلوں کو غریبوں کا گوشت کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں اتنی ہی غزائیت پائی جاتی ہے جتنی کے گوشت میں پائی جاتی ہے تل کے اندر قدرت نے حیران کن فوائد رکھے ہیں لیکن اکثر لوگ ان فوائد سے ناواقف ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تلوں کے حیران کن فوائد بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے تل استعمال کیسے کرنے ہیں کیونکہ یہ بات نہایت اہم ہے کہ تلوں کی کتنی مقدار استعمال کرنا چاہیے اور کس وقت ان کو استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ تل کن لوگوں کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو آپ کے لیے نہایت اہم ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ تل کی تین اقسام ہوتی ہیں یہ سفید، کالے اور لالون میں پائے جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کالے اور سفید تل زیادہ مشہور ہیں دوستو بظاہر چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے والے یہ بیج غزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں تل وائٹامنز، منرلز، قدرتی تیل اور دیگر نامیاتی مرقبات جیسے کیلشیم، آئرن، مگنیشیم، فوسفورس، مگنیز، کوپر، زنک، فائبر، تھیامن، ویٹامن بی سکس، فالٹ اور پروٹین سے لبریز ہوتے ہیں یاد رہے کہ تل زیابیتس، بلڈ پریشر، کینسر، ہڈیوں کی کمزوری، جلد کو پہنچنے والے نقصانات دل کی بیماریوں، موں کی بیماریوں اور کشیدگی سے بچاتا ہے اور جسم کو ڈی ٹاکس سے فائے کرتا ہے ان فوائد اور غزائی اجزاء کی وجہ سے تل بھی ڈرائی فروٹ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں بیسے تو تلوں کا استعمال ہر موسم میں کیا جا سکتا ہے لیکن سردیوں میں ان کا استعمال زیادہ موضوع ہے کیونکہ تل کی گرم تاثیر جسم کو اندر سے گرم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے موسم سرما میں متعدد انفیکشنز اور موسمی وائرل سے بچاؤ کے لیے گرم تاثیر کی حامل صحت کے لیے مفید غزاؤں کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے جبکہ غزائیت سے بھربور تل متعدد غزاؤں سے بہتر آپشن تصور کیا جاتے ہیں کیونکہ ان میں پائے جانے والا قدرتی تل انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے اس لیے جاہیے کہ سردیوں میں اس کو اپنی غزہ کا حصہ لازمی بنایا جائے پیارے دوستو اگر دیکھا جائے تو گھر میں موجود نانی دادی بڑے بوڑھوں کی جانب سے بھی موسم سرما کے آغاز سے ہی گرم تاثیر رکھنے والی غزاؤں پر زور دیا جاتا ہے جن میں السی منقہ چھوارے تل خوشک میواجات شامل ہیں جبکہ اکثر اوقات گھروں میں اس کو میٹھی غزاؤں اور مخصوص پکوانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ماہرین غزائیت کے مطابق تل غزائی اجزاء اور روغن سے بھرپور بیچ ہے اور پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سفید اور کالے رنگ کے تلوں میں گوشت کے برابر غزائیت موجود ہوتی ہے اور انہیں دوا کا درجہ بھی حاصل ہے یہ نہ صرف گرمی اور توانائی پیدا کرتے ہیں بلکہ صحت کے مختلف دیگر فوائد بھی رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتائیں گے لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا تلوں کے فوائد ملاحظہ کریں ماہرین کے مطابق تل خوبصورت بالوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں یہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو آپ کی جلد اور بالوں کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کے بالوں کے گودے کو مضبوط بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں جو خراب بالوں کی مرمت اور بالوں کی نشو نمہ کو فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں یاد رہے کہ تل انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور بھی ہوتے ہیں اور اسی خاصیت کی وجہ سے بڑھاپے کی ابتدائی علامات کو روکنے میں مدد دیتے ہیں اس میں موجود تل آپ کی جلد کو زیادہ نرم اور ملائم بناتا ہے اگر سوزش کی وجہ سے آپ کی جلد پر تکلیف اور سرخی آ جاتی ہے تو اس مسئلے کے علاج میں بھی یہ مدد کرتے ہیں تل دانتوں کی صحت کے لیے بھی اچھے ہیں ماہرین کے مطابق دانتوں کے پلانگ کو ہٹانے کے لیے تل کے تیل کا استعمال فائدہ مند ہے اور اس کی صحت کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے موسم سرما اکثر ہڈیوں اور جوڑوں سے متعلق پریشانیوں کو ساتھ لاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے بیجوں میں کیلشیم کے مسائل سے لڑنے اور سوزش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے پیارے دوستو تل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ حازمے کے لیے اچھا ہے یاد رہے کہ موسم سرما آنٹوں سے متعلق کئی مسائل کو ساتھ لاتا ہے اس موسم میں بدحضمی اور تیزابیت زیادہ ہوتی ہے تلوں میں موجود تیل اور اس میں موجود ریشہ قبض کے علاج میں مدد کرتا ہے تل غیر سیر شدہ فیٹی ایسٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو آپ کی آنٹوں کو چکنا کرنے میں مدد کرتے ہیں اور آنٹوں کی نقل و حرکت کو آسان بناتے ہیں یاد رہے کہ تل انسانی جسم کو توانائی بھی فراہم کرتا ہے کیونکہ یہ سہتمند چربی کا ایک زخیرہ ہے جو آپ کو توانائی اور گرمی کے ساتھ لوڈ کرتا ہے اور سردیوں کی سردی سے لڑنے کیلئے جانا جاتا ہے اس میں سہتمند چربی جیسے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ اور پولی آن سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ زیادہ ہوتے ہیں جو توانائی فراہم کرنے میں مدد کرتے ہیں اس میں مگنیشیم، فائبر، فوسفورس، کیلشیم اور آئرن بھی توانائی کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ تل بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے سردیوں کی موسم میں بلڈ پیشر عام طور پر زیادہ ہوتا ہے کم درجہ حرارت کے نتیجے میں ہائی بلڈ پیشر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یہ آپ کو بلڈ پیشر کی تعداد کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے ہائی بلڈ پیشر کی مسائل کے شکار افراد کو اس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ پولی آن سیچوریٹڈ چربی اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو بلڈ پیشر کی سطح کو مستحکم کرنے اور ہائیپر ٹینشن کو روکنے میں مدد کرتا ہے تل کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہڈیوں کی صحت کو بہتر بناتے ہیں اس کے بیجوں میں ایسے غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو کیلشیم سمیت ہڈیوں کی صحت کے لیے فائدہ بند ہیں سردیوں میں جوڑوں، کمر اور ہڈیوں میں درد بھی عام ہوتا ہے ہڈیوں کی بہتر صحت اور سوزش میں کمی آپ کو اس طرح کی مسائل سے لڑنے میں مدد کر سکتی ہے کمزور ہڈیوں والے شخص میں ایسٹیو پروسس ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے ایسٹیو پروسس ایک ایسی حالت ہے جو نازک ہڈیوں کا سبب بنتی ہے جو ہڈیوں کو ٹوٹنے کی خطرے کو مزید بڑھا دیتی ہے 35 سال کی عمر کے بعد ہڈیوں کی کمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ نقصان مینوپاؤز کے دوران یا اس کے بعد خواتین میں زیادہ اہم ہوتا ہے اس لیے مضبوط ہڈیوں کے لیے کالے تل، زنک اور کیلشیم سے بھرپور ہونا فائدہ بد ہے پیارے دوستو، تل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ موسم سرما کے فلو کو دور رکھتا ہے سردیوں کے موسم کے آغاز کے ساتھ ہی فلو کی بیماری میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ زنک، تامبے، آئرن اور دیگر وائٹیمنز سے بھرپور ہوتے ہیں اس لیے یہ آپ کو انفیکشن اور وائرس کو دور رکھنے کے لیے ایک مضبوط قوت مدافعت پیدا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور اس سے زکام، خانسی اور بخار کی خطرات کم ہو جاتے ہیں پیارے دوستو، یہ تھے تل استعمال کرنے کے فوائد چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تل کا استعمال کیسے کریں تو یاد رہے کہ اس کے استعمال کے مختلف طریقے ہیں آپ اپنے سلاد یا سبزیوں پر اس کے بیجوں کو ٹاپنگ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں انہیں آپ اپنے شیکس میں شامل کر سکتے ہیں آپ اس کے بیجوں کے ساتھ تیار وازار میں دستیاب ناشتے سے بھی لطفندوز ہو سکتے ہیں اور گھر پر بھی اس سے مزیدار چیزیں بنا کر کھا سکتے ہیں تل آپ جیسے بھی پسند کرتے ہیں ویسے ہی استعمال کریں البتہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے مناسب مقدار میں ان کا استعمال کرنا ہے اگر زیادہ مقدار میں آپ دلوں کا استعمال کریں گے تو آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین